جی عزیزان جرمنی کی جماعت کا بتیسوہ جلسہ سلانہ کل اپنے اخترام کو پہنچا اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہوگا یہ چندہ اور وسیعت اور پیسے کے بارے میں ہوگا تو جلسہ کے دوسرا روز قادیان کے مولوی بحمد عمر صاحب جو ناظر اصلاح اور اشاعت تھے ان کی تقریر جو تھی عموبی وسیعت کے متعلق اور خلافت کے بارے میں لیکن ان کا سارا جو زور تھا اور ان کی تقریر کا دارمدار جو تھا وہ نظام وسیعت پر تھا اور انہوں نے اس نظام کو اللہ کی رسی سے بھی مشابہ قرار دیا اب اس چیز کے اوپر کہ مسروع صاحب کی خواہش کو پورا کیا جائے اور جماعت پوری وسیعت کرے اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ میری کم اس کم جماعت پچاس پیسا جو ہے آدھی جماعت اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ اس قاش کا اعظار کیا تھا تو انہوں نے چاہے تھا اس کے بعد آخری دن آتا ہے تو آخری دن بھی مختلف انٹرویوز میں جس میں سیکرٹری وسائع ان کے اکرم چیمہ صاحب تھے اور دوسرے بھی جیسے مربی جماعت کے لائک منیر صاحب اور دوسرے احوال ان سب کا زور جو تھا وہ وسیعت پر ہی تھا اور اس کا ذکر مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا اور انہوں نے مطلب اس چیز کو کہا کہ جماعت جرمنی نے جو ٹارگٹ تھا مطلب کہ آدھے لوگ جو ہیں سو جرمنی کے مطلب جو کو لائمدی ہیں رہنے والے ان میں سے بقول مرزا مسرور احمد صاحب کے آدھے لوگ جو ہیں وہ موسی ہو چکے ہیں وہ وسیعت کر چکے ہیں بہرحال یہ ان کے لئے خوشی کی بات ہے کیونکہ ان کی آمدنی میں کم اس کم یہ چیز ہے کہ یقینی تو بن گئی کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ بقیدہ طور پر ان کی آمدنی کا ذریعہ ہیں اس کے بعد وہ اپنی تقریر کے دوران واضح بات کرنے سے وہ بلکل کاثر رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بحصیت ایک ذمہ دار آدمی کے اور اپنے آپ کو یہ کہنے کے کہ میں خدای نمائندہ ہوں وہ بات واضح کرتے اس طرح کی گول مول اور سیاسی بیان جو دینے ہیں یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے یہ ان جیسے لوگوں کا نہیں ہے یہ سیاسی لوگ اس طرح کی گول مول بیان دیا کرتے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اور جی حالات یوں دکھائی دیتے ہیں اور ایسے ہیں مطلب وہ کل کو اپنا بیان بدل سکتے ہوتے ہیں دیکھیں جی میں نے تو کہا تھا حالات کے تحت مرزا مسرور احمد صاحب نے بقیدہ طور پر یہ الفاظ کہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر تم لوگوں نے جو لب لباب تھا ان کا کہ اگر تم لوگوں نے مرزا علام احمد صاحب قادیانی کو نہ مانا جو کہ وقت کے امام ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا عذاب ہے بہت کچھ ہوگا اور ان کا ایک وحد جو حل ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کے امام کو مان لیا جائے اور تاکہ اس سے مطلب جو ہے دنیا پہ جو ایک سختی آنے والی ہے یہ چیزیں اس سے بچا جا سکے مسلمان جو ہیں نفس پرستی چھوڑ دیں اور مطلب ان علماء جو نفس پرست علماء ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں مطلب وہ دنیا وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دنیا پر احمدیت نہیں غلبہ پانا ہے اب اس چیز میں وہ بالکل بری طرح ناکام یا انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ مطلب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تو وہ مخاطب دنیا کو کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور جو سامنے وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ان میں تھوڑی سی بھی ان سادہ لو احمدیوں میں تھوڑی سی بھی بیچاروں میں جرت پائی جاتی ہو تھوڑا سا بھی ان کو سوچنے کی محلت دی جائے تو میرا خیال یہ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں دنیا سے اگر آپ مخاطب ہیں تو دنیا کو مخاطب ہوگی آپ نے اسی کو وہ بالکل منڈک کی مثال ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے سے جوڑ کو ہی وہ سمندر سمجھ بیٹھتا ہے باہر سمجھ بیٹھتا ہے مرزا مسرور ایمش صاحب کی بلکل وہی آلت تھی کہ دنیا کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں احمدیت نے غلبہ کس بنیاد میں کرنا ہے احمدیت نے کونسے ٹولز احمدیت کے پاس کونسی ایسے سلوشن دنیا کے کونسا ایسی مطلب ان کے پاس فورس ہے جس کے کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ دنیا کے تمام دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ صبح شام اللہ سے خدا سے اپنے بھروان سے جس چیز کو بھی وہ مانتے ہیں اسے یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں قلپہ دے ہمیں سپون دے ہمیں طاقت دے لیکن کیا ہے کہ کب سے دنیا قائم ہے کیا یہ چیزیں ممکن ہوئی ہیں مطلب یہ ایک آپ ایسا صریحن دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کم اس کم آج کے دور کے اندر وہ بات کیجئے جو ممکن ہے جس پہ انسان تھوڑا سا بلید کر سکے آپ کہہ رہے ہیں امدیت نے دنیا پہ غلبہ پانا ہے کس طرح پانا ہے غلبہ کیا پروگرام کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس پیغام کیا ہے آپ کے پاس کونسیچوشن کیا ہے آپ کون سے سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ اپنے نظام وسیعت اور نظام خلافت نظام خلافت کیا چیز ہے کس کو کہتے ہیں نظام خلافت کون سی ایسی چیز ہے یہ ان کی تقریر جو تھی تقریباً بلکھل بغیر مطلب وہ کسی چیز کے صرف ایک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ چیز دینے کے لیے کہ جی بس جی امدیت ہے آپ پیسے دو آپ اللہ اللہ کرو آپ کسی جگہ دنیا میں چلے جائیں سب لوگ یہی کسی مسجد میں آپ چلے جائیں کسی مندر میں چلے جائیں کسی چرچ میں چلے جائیں ہر جگہ پہ وہ ہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا کو بکارو یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن سوال ہے اس دنیا جو آج تک جس مقام پہ آپ جس ملک میں کھڑے ہیں جس ملک میں آپ بات کر رہے تھے وہ ملک مذہب کی سیڑی پر نہیں چل کر اس مقام تک پہنچا وہ مذہب کو چھوڑ کے اس مقام تک پہنچا ہوئے ہیں کبھی آپ نے اس چیز کو غور کیا کہ آج دنیا جس مقام پہ کھڑی ہے جن ملکوں میں آپ آکے تعریف کرتے ہیں جن کی گود میں آپ بیٹھتے ہیں جن کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کیا انہوں نے کوئی مذہبی تقریریں کر کے یا آپ طرح کے باتیں کر کے یہ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں انہوں نے تو مذہب سے اپنی جان چھڑا کے یہ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ جیسے لوگ آکے سانس لیتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں آپ جن مذہب کنٹری میں جن آپ کے ملک ہیں یا آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایک روہ جیسی جگہ آپ کو دے دی جائے جس کی بنیاد مذہب پر ہو تو آپ تو وہاں سانس نہیں لینے دیتے ہیں اور آپ شکایت کرتے ہیں جی پاکستان میں ہمیں جینے نہیں دیا جاتا بلکل ٹھیک ہے آپ کو جینے نہیں دیا جاتا میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ آپ کے پاس زیادتی ہوتی ہے آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی مذہب کی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی مذہب کی بات کر رہے ہیں آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ نہیں رہنے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ربوہ ہو تو ہم کسی کو سانس نہیں لینے دیتے وہ کہتے ہیں جی اگر پاکستان ہمارے پاس ہے تو ہم احمدیوں کو سانس نہیں لینے دیتے ہیں تو بات کیا ہوئی آپ پھر ایک ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ مذہب کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے مذہب کی وہاں پہ آپ سانس لیتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو دیکھ لیں یہ ہمیں فضل حاصل ہوگئے فضل آپ کو کہاں سے حاصل ہوگئے اگر آپ اپنی دنیا میں اسی میں رہتے ہوتے ہیں مذہب کے معاملے آپ کو فضل کہاں جتنی وہاں پہ آپ کی مجریبل لائف ہوتی ہے آپ جن لوگوں کی لائف کو اتنا مجریبل بناتے تو باتوں وہاں پہ پتا چلتا ہے کمپیریزن تو وہاں پہ ہوتا ہے یہ مذہب جو ہے وہ کرتا کیا ہے اگر آپ دین پہ چلیں اگر آپ اسلامی تعلیمات پر چلیں اسلام کی اصل تعلیم کو بہچانے تو پھر آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو واجب التقریم کہا ہے انسان کی عزت کا کہا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مسلمان کی عزت کرو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی احمدی کی عزت قرآن نے انسان کو واجب التقریم قرار دیئے دوزن میٹر کہ وہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے وہ کون سا رنگ کا ہے نسل کا ہے آپ کو انسان کی عزت اور تقریم کرنی ہوگی اور اسی بنیاد کے اوپر اسی قرآن کے اصول پر یہ حکومتیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اگر ان کا بھی مذہب موٹو ہو تو یہ آپ کو بھی زندہ نہ رہنے لیں تو یہ جلسہ جو تھا یہ صرف ٹوٹلی شو آف جیسے وہ کہتا ہوں اور اور تو ان کی کوئی خاص بات ہوں تھی میرا خیال اپکو گات کافی ہے آگے جو اور ہوں گے پھر دیکھا جائے گا آپ کا بہت شکریہ